اسلام آباد کی پارک ایف نائن میں رات کے کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے اپنے آفیس کے لڑکی کے ساتھ ہائی ایک لڑکی کا گن پوائنٹ پر ریپ ہوا تھا اس واقعے کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور آئی جی سے ریپورٹ بھی طلب کی گئی تھی اب اس کیس میں ایک ڈرامائی موڑ آ گیا ہے ایک طرف تو یہ بات ہی غلط ہے کہ ریپ کرنے والے دو افراد تھے یہ دو نہیں تھے بلکہ اس سے زیادہ تھے اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس نے دو افراد کو پولیس مقابلے میں ماننے کے بعد بور رہے ہیں کہ یہ وہی ریپس تھے یہاں بھی دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے اس سے پہلے کہ بتاؤں یہ واقعے کیسے پیش آیا پولیس کیوں جھوٹ بور رہی ہے قتل ہونے والے کون ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جن کو پورے واقعے کے بارے میں نہیں معلوم ان کو بتا دوں کہ اسلام آباد کے ایف نائن پارک میں دو مسلح افراد کی جانب سے لڑکی سے مبینہ طور پر زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا لڑکی دو فروری کو رات آٹھ بجے اپنے ایک دفتری ساتھی کے ساتھ ایف نائن پارک میں تھی جہاں انہیں دو افراد نے گن پوائنٹ پر روکا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی اور جنگل میں کی طرف لے گئے جہاں ان کو ان کے دفتر ساتھی سے علیدہ کر دیا گیا ملزمان نے لڑکی کی جانب سے شور کرنے پر تھپڑ مارے تشدد کر کے اس کے کپڑے پھار ڈالے لڑکی نے حملہ آوروں کو دوہائیاں دی پر وہ باز نہیں آئے خاتون کے بیان کے مطابق اس کے بعد انہیں ڈرائے دھمکایا گیا بال کھینچے گئے اور دکت دے کا زمین پر گرانے کے بعد ان کا ریپ کیا گیا اس کے بعد مبینہ طور پر اس شخص نے خاتون کے کپڑے دوسری جگہ دور پھینک دی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اور پھر اپنے ایک اور ساتھی کو بھیجا جس نے ان کا ریپ کیا ملزمان نے زیادتی کے بعد لڑکی سے کہا کہ شام میں پارک میں نہ آیا کریں ساتھ میں خاتون نے کہا کہ اس کے بعد دون افراد نے چھینی گئی چیزیں واپس کر دیں اور ہزار روپے کا نوٹ دے کر کسی کو اس بارے میں نہ بتانے کی تاقید کر کے جنگل کی طرف بھاگے اس واقعے کے بعد الٹا اس لڑکی کے والدین نے اس کو ملزمان بھی ٹھہرایا تھا برحال یہ واقعے اس طرح ریپورٹ ہوا مگر ایسا ہے نہیں حقیقت کچھ اور ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دو نہیں بلکہ چار لوگ تھے جن میں سے دو پتھان دکھائی دیتے تھے یہ لوگ پارک میں آنے سے پہلے ہی ان کا کافی دیر سے پیچھا کر رہے تھے جس دوران لڑکی کو گن پوائنٹ پر پکڑا تو اس کا ساتھی وہاں سے جان بوجھ کر فرار ہو گیا جس سے یہ لگتا ہے کہ اس اب پلین تھا اچھا اس کے علاوہ ایک خبر کے مطابق مزیستہ روز پولیس کی جانب سے ایف نائن پارک میں خاتون سے مبینہ زیادتی کے دو ملزمان کو سیف سیٹی کیمرو کی مدد سے شناک کرنے کے بعد تھانک گولڑا کی حدوث سے گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا دونوں ملزمان کا تعلق صحابی سے بتایا گیا اور پلیس کے مطابق ملزمان نے اقبال جرم بھی کر لیا تھا انہوں ہی نے اس لڑکی کا ریپ کیا جس کے بعد متاثرہ خاتون نے بھی ملزمان کو شناک کر لیا تھا اگر یہ مجرم کل گرفتار ہو گئے تھے اور لڑکی نے بھی ان کو پہچان لیا تھا تو پھر اسلام آباد پلیس کی جانب سے اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہلاک ملزمان مبینہ طور پر ایف نائن پارک والے واقعے میں ملوش تھے پلیس ذرائع کے مطابق ملزمان نے گرفتار سے بچنے کے لیے فرار ہونے کی کوشش کی فرار ہوتے ہوئے ناکہ دے کا تو فائرنگ کر دی ملزمان پلیس کی جوابی فائرنگ میں مارے گئے ان میں ایک ہلاک ملزم کی شناک جو ہے نواب علی کے نام سے جبکہ دوسرے کی اقبال کے نام سے کر لی گئی یہ دونوں ملزمان ریکارڈ یافتہ ہیں جن کے خلاف مختلف تھانوں میں ساٹھ سے زائد مقدمات درز ہیں مطلب یہ کیا ڈراما ہے کہ کل گرفتار ہونے والے مجرم جنہوں نے اقبال جرم بھی کر لیا تھا وہ کیسے دندراتے پھر رہے تھے کیسے وہ ناکے پر پہنچے ان کو لگا کہ یہ ناکہ ہمارے لیے ہی ہے اور ناکے پر روکنے کی بجائے کسی دہشتگرد کی طرح وہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں دراصل یہ سب ڈراما ہے یہ پولیس سے ایک مقابلہ ہے اسلام آباد پولیس شرمندگی اور قائمہ کمیٹی کی طرف سے پریشو سے نکلنے کے لیے یہ سب ڈرامے کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ انسپیکٹر جنرل یعنی کہ آئی جی اکبر ناسی نے قائمہ کمیٹی کو جب بتایا کہ مزشتہ شب ایف نائن ریپ کیس میں ملوث دو ملزمان پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے تو کمیٹی نے ایف نائن پارک سے متعلق اسلام آباد پولیس کی ریپورٹ ہی مسترد کر دی اجلاس میں رکن کمیٹی قائدر مندو کھیل کا کہنا تھا کہ آپ اب بھی انڈر پروسیس چل رہے ہیں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے اور آپ ابھی تک کوئی اقدام نہیں اٹھا سکے مطلب کہ یہ خبر پوری طرح فیک ہے برحال آئی جی نے جواب دیا کہ ایف نائن پارک کا معاملہ عدالت میں زیر ملتوا ہے جسے مزید زیر بحث نہیں لائے جا سکتا جس پر قادر مندو خیل نے کہا کہ وہ احتجاج نیجلاس کا بائیک کارٹ کر رہے ہیں رکن کمیٹی محسن داوڑ نے کہا کہ اسے معاملے پر آئی جی کو جو آپ دینا پڑے گا آئی جی سلام آباد کا مزید کہنا تھا کہ ان دو افراد کی شناک تھی گئی اور ان کی لاشیں اس وقت پنز ہسپتال میں موجود ہیں اس کیس میں وقت کے ساتھ نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جو کہ تحقیقات کا حصہ ہیں اس ساری خبر سے یہ بات واضح ہے کہ اسلام آباد پولیس کا یہ موقف کہ ملزمان پولیس مقابلے میں مارے گئے اس کو اس کمیٹی نے بھی تسلیم نہیں کیا دوسرا یہ بھی کہ انی شاید یہ بول رہا ہے کہ میرے سامنے یہ سب واقعہ پیش آیا میں بزرگ ہوں میں نے کوئی مداخلت نہیں کی یہ دو نہیں بلکہ چار لوگ تھے جنہوں نے ریپ کیا آپ لوگوں بھی اس واقعے میں کیا حقائق پیش آ رہے ہیں کہ یہ سب سچ ہے یا پھر اسلام آباد پولیس جو ہے ہیرہ پھیری کر رہی ہے اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیں